مچھلی ایسی غزہ ہے جو تقریباً ہر شخص کو ہی پسند ہوتی ہے اب چاہے تل کر کھائیں یا پھر گھرل کر کے مچھلی کا گوشت نہ صرف ذائقے دار ہوتا ہے بلکہ اس میں بے شمار فوائد بھی چھوپے ہوتے ہیں لیکن مچھلی پکانے سے پہلے خریدنی بھی ہوتی ہے اور تازہ مچھلی کی شناخت کرنا اور بھی مشکل کام بن جاتا ہے برحال یہ کام مشکل تو ہے مگر یہ چار پانچ باتیں ذہن نشین کرنے تو مستخفل میں تازہ مچھلی کی شناخت آسان ہو جائے گی جو باتیں یاد رکھنی ہیں وہ ذرا خور سے سنیے مچھلی کی بو اکثر افراد کو مچھلی کی بو پسند نہیں ہوتی مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اچھی مچھلی کی بو زیادہ بری نہیں ہوتی بلکہ موتہ دل ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اگر بہت بری بو آ رہی ہے تو یہ پہلی نشانی ہے کہ یہ مچھلی باسی ہے یا پھر کیمیکل سے محفوظ کی گئی ہے اور ہاں ایسی بو اکثر پکانے کے بعد بھی برقرار رہتی ہے جی تازہ مچھلی یعنی چمکتی آنکھیں تازہ مچھلی کی آنکھیں چمکدار اور پوری ہوتی ہیں جبکہ ان میں دھن لپن اس چیز کی علامت ہے کہ یہ کچھ دن پرانی ہے یا پھر مکمل باسی ہو گئی ہے اچھا رکھئے ذرا کچھ دھوکہ باس مچھلی فروش آنکھوں کو کیمیکل لگا کر یا پھر آنکھیں نکال کر کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں سمندر میں سائع ہو گئی ہیں مگر یہ بالکل تازہ مال ہے تو وہ جھوٹ ہو سکتا ہے دھوس جسم اور چمکتی جلد تازہ مچھلی کا جسم اندر اور باہر سے دھوس ہوگا اور جلد میں چمک بھی ہوگی جب انگلی سے جسم کو دبایا جائے تو اندر جانے والا حصہ سپرنگ کی طرح واپس اصل شکل میں آ جاتا ہے جبکہ جلد بھی ڈھیلی نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں باسی مچھلی کی رنگت مدھم ہوتی ہے اور گوشت نرم اور پلپلا ہو جاتا ہے گلپھڑے لال ہونے چاہیے مچھلی خریدتے وقت اس کے گلپھڑے ساف اور شوخ سرخ رنگ کے ہونے چاہیے مچھلی کی عمر بڑھنے سے گلپھڑے کا رنگ مدھم اور بھورا ہونے لگتا ہے یاد رہے کچھ مچھلی بیچنے والے گلپھڑے پر لال رنگ بھی لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے معصوم لوگوں کو مچھلی اصلی ہونے کا گمان ہوتا ہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ گلپھڑے پر انگلی کو دو تین بار پھیریں اگر رنگ ہوگا تو انگلی پر لگ جائے گا تو کیسی لگی یہ دلچسپ اور ضروری معلومات اسی طرح کی مزیدار اور انفرمیٹی ویڈیوز مسلسل دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے